اچھا اب ہم ڈیٹ اور انٹریسٹ میں کا سکیجول بنانے سے پہلے میں آپ سے اف سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جنرلی اس کونسپٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب فارمیلہ لکھنا جب بھی آپ زیادہ آٹومیشن ڈالیں گے کسی فارمیلہ کے اندر تو اس کو سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے باقی لوگوں کے لیے لیکن اس سے آپ کے پاس آٹومیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے آٹومیشن جتنی بڑھے گی آڈیٹی بلیٹی اتنی کم ہوگی اور یہ ایک ہمیشہ ایک ٹریڈ آف رہتا ہے کہ آپ نے کتنے مشکل فارمیلے لکھنے ہیں اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ ہی کر سکتے ہیں اس بیسز پہ کہ آپ کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کتنے کمفرٹیبل ہیں ان اور فارمیلہ کے ساتھ جو ایکسل کے اندر موجود ہیں میں اکثر مثال دیتا ہوں یہاں پر میرے ایک اس دوست کی جو کہتا تھا کہ میرے ابو اتنی اچھی انگلیش بولتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہنا یہ جا رہا تھا کہ وہ بڑے مشکل مشکل الفاظ یوز کرتے ہیں لیکن اس زبان کا فائدہ کیا جو کسی کو سمجھنا ہے ایکسل بھی کچھ اسی طرح کی زبان ہے کہ اگر آپ نے اتنے مشکل فارمیلہ لکھتی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ کافی ایک بے تکی سی بات ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں ابھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم ایسا فارمیلہ لکھیں یہاں پہ کہ ہمیں صرف ایک ہی بار ایک فارمیلہ لکھنا پڑے اور جب ہم کافی رائٹ کافی ڈاؤن کریں تو ساری چیز صحیح طریقے سے پاپیلیٹ ہو جائے اب اس سیل آئے ٹوینٹی فائیو میں میں اس فارمیلے کو بلد دوں گا ایک ایف سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایف سب سے کومن سٹیٹمنٹ ہے اس ایکسل میں اور ایف ایف سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ اگر تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کرو اگر نہیں ملتی تو وہ کرو یہ مینلی ایکسل کہتے ہیں ایف سٹیٹمنٹ کافی سارے لوگ ایف کا بہت زیادہ اووریوز کر لیتے ہیں ایف سٹیٹمنٹ کے اندر دبا کے اور ایف سٹیٹمنٹس ڈال دیتے ہیں یہ شروع شروع میں ٹھیک رہتا ہے لیکن بعد میں اس پہ تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے اس ٹوپک میں ہم کہ میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا اس کورس کے اندر کیونکہ وہ کچھ تھوڑی سی ایڈوانسٹ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا کہ ہم ایسے ایک فارمیلہ لکھیں گے کہ اگر ہم کوپی ڈاؤن کریں گے یہ آئے ٹوئنٹی فائف کو تو جو نیچے والے کولمز ہیں یہ پاپیولیٹ نہیں ہوں گے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایف فارمیلہ لکھنے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی زبان میں بتائیں کہ یہ فارمیلہ کیا کرے گا کیونکہ جب آپ اپنی زبان میں بتا لیں گے تو آپ کو پھر فارمیلہ لکھنے میں آسانی ہوگی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو سال ہے اور یہ جو سیل ہے آئے ٹوئنٹی تھری میں جو یئر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر تو یہ اس یئر آف کیپیکس یعنی کہ ایف ٹوئنٹی فائف سے زیادہ ہے گریٹر دین اور ایکوال ٹو کے سائن سے ہم یہ بتا رہے ہیں تو پھر تو وہی کیلگیولیشن کریں جو ہم کر رہے تھے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ایک بلینک دے دیں یہاں پہ میں وہی بات دور آ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو sing the formula out loud اپنے آپ کو بتانا کہ یہ میرا formula کیا کر رہا ہے آپ کو بہت مدد دے گا اپنی آپ کی if statements لکھنے میں اور یہاں پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیل میں یہ جو سیل آئے ٹوئنٹی تھری ہے اس کی value اس year of depreciation سے زیادہ ہے تو پھر آپ depreciation calculate کریں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایک blank دیں blank کو ہم دے رہے ہیں ان دو inverted commas کے ساتھ یہ inverted commas آپ کی جو colon semi colon کی کی ہے اس کے بالکل right side پہ موجود ہے shift اور یہ open inverted commas کو دو دفعہ دبائیں گے تو یہ آپ کا formula complete ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ بھی decide کرنا ہے کہ آپ نے dollar کہاں پہ لگانا ہے کیونکہ جب آپ copy right کریں گے اور copy down کریں گے تو آپ نے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ کی row ہے 24 یہ right پہ جائے لیکن نیچے نہ آئے تو یہ میں نے صحیح طریقے سے بھی formula لگایا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا populate ہو گیا لیکن اب وہی بات آ رہی ہے کہ اب یہ formula ایک آ گیا ہے اور اگر وہ شخص آ کر آپ کی team میں ایسے لوگ ہیں جو if statement آسانی سے نہیں سمجھتے ہیں تو اس formula کا شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک زبان ہے آپ نے excel کا کام اس لیے کرنا ہے کہ سب سمجھ سکیں لیکن فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک formula لکھا وہی formula آپ کا بہت تیزی سے بہت ساری اور calculations بھی کر دیتا ہے اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے اس قسم کی automation لاکہ اس قسم کی جو automation ہے آپ بہت زیادہ طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں ایک بڑی اچھی انگریزی کی کہاوت ہے کہ complexity is the enemy of execution اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بہت مشکل بات کرتی کسی کے لیے تو اس شخص کے لیے قدم اٹھانا یا شروعات کرنی بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اتنی ساری مشکل مشکل باتیں process نہیں کر سکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آسان لفظوں میں آسان بات کی جائے لیکن کبھی کبھی آپ کو automation چاہیے ہوتی ہے اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو experience ہے آپ سیکھیں گے میرا مقصد اس مثال کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ if statement چلتی کیسے ہے اور یہ جو trade off ہے automation اور auditability کا یہ دکھنے میں کیسے دکھتا ہے تو میرا تو view ہے کہ اس قسم کے model کے لیے ہم یہ if statement نہ لگائیں تاکہ باقیوں کے لیے اس کو audit کرنا آسان ہو اس لیے میں نے اب if statement remove کر دی ہے اور جو آپ کے پاس file بھی save ہے اس میں رمو ہوگی لیکن آپ ضرور اس کی practice کریں اور اس کو سمجھیں کیونکہ یہ statement انتہائی بہت ضروری چیز ہے آپ کو بہت کام دے جب آپ اور قسم کے financial models بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ if statement کا استعمال آپ شاید سب سے زیادہ کریں گے اپنی financial modeling experience کے اندر تو یہاں پہ اب میں یہ پھر سے calculations کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک اکثر لوگ confuse ہو جاتے ہیں کہ ایک cell کے اندر گھسنا کیسے اور cell سے نکل کیسے تو یہ جو F2 والی کی ہے یہ بڑی useful ہے کبھی آپ کسی cell پہ جائیں F2 دمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پہ کہاں سے یہ calculation آ رہی ہے دیکھیں اگر آپ دوبارہ F2 دمائیں گے تو آپ کو یہ جو cursor ہے اس کو چلانے دے گا formula کے اندر لیکن اگر آپ دوبارہ F2 دبائیں گے تو پھر وہ آپ اس formula سے نکل کے کسی اور cell کو پکڑیں گے بہترین طریقہ اس بات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی formula edit کرتے ہوئے F2 دو تین دفعہ دبائیں اور پھر left arrow right arrow کی دبائیں تو اس سے آپ کو پاتا چلے گا کہ F2 ہے یہ ایک ذریعہ ہے formula کے اندر خس کے edit کرنے کا اور formula کو چھوڑ کے نکلنے کا کوئی اور cell capture کرنے کے لئے ابھی میں یہ اس کی میں example دے رہا ہوں کہ میں ابھی میں اس کے اندر ہوں cell کے اندر اگر مجھے اس cell سے نکل نہ ہوگا میں F2 دباؤں گا تو میں اس cell سے نکل کے اپنے cursor کے ذریعے کوئی اور cell کو پکڑ سکوں گا اور یہ basically لئے طریقہ ہے یہ F2 کو use کرنے کا جب آپ فارمیلہ کو edit کر رہے ہوتے ہیں یہاں فارمیلے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ میں نے F2 دبایا left دبایا اور یہ فارمیلے کو edit کیا اور یہاں پہ سکھیں آپ موڑ پہ جا دیکھ سکیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی یا آپ سے کوئی calculation ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو آپ فائلیں compare کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ خود کوشش کریں یہ exercise کرنے کی اور آپ جواب نہ دیکھیں شاید آپ جانتے ہوں گے اس exercise کہ آپ math کا کام کرتے تو بک کے پیچھے answer ہوتے تھے answer اگر آپ پہلے دیکھ لیں تو آپ صحیح طرح سیکھیں گے نہیں بڑا ضروری ہے کہ آپ خود لڑائی کریں اس topic کے ساتھ اس کو خود کرنے کی کوشش کریں پھر جواب دیکھیں پھر آپ کو یہ چیز صحیح تر کیسے سمجھ جائے تو اب ہم debt and interest یہ بیسیکلی وہ قرضہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے ہمارے پاس دو قسم کے قرضی ہیں کچھ secured debt وہ قرضہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم نے اور اساس گروی رکھے ہوتے ہیں unsecured وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی اساس نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر secured debt پہ default کرتے ہیں تو جس نے آپ debt دیا ہو ہے وہ اساس لے سکتا ہے لیکن unsecured میں وہ نہیں لے سکتا اس لئے unsecured کیمت زیادہ ہوتی ہے اور یہی کہانی ہے debt کی کہ جتنا زیادہ security ملے debt دینے والے کو وہ آپ سے اتنا کم سو charge کرے گا لیکن اگر اس کے پاس security نہیں ہوگی تو وہ اپنی security کو cover کرے گا زیادہ سو charge کر کے اس کو کہتے ہیں finance میں risk adjusted return اب ہم calculate کریں secure debt کا principal amount اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24000 یعنی 24000 اس کی face value ہے اور 12 سال کا term ہے یعنی کہ ہر سال 22000 کی payment ہوتی ہے اب ہمیں ایک تو طریقہ یہ ہے اس payment کو calculate کرنے کا کہ ہم face value لیں اور پچھلے سال کا balance لیں اور اس یا اپنی آسانی کے لیے ہم ایک فرق column بنا لیں annual payment کی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ calculation ایک formula میں ڈالنی ہے یا آپ نے کتنی زیادہ calculation کو اور توڑنا ہے یہ پہ میں کچھ توڑنے کا suggest کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں que ہم annual payment for secured debt یہ میں نے شروع تو کیا روز سے لیکن حالا کہ مجھے column میں کرنا چاہی اس کو میں اس طریقے سے correct کر بھی دوں گا کیونکہ وہ relatively زیادہ آسان ہوگا یہ میں calculation کر رہا ہوں اسی چیز کو دکھانے کے لیے کہ annual payment جو ہے وہ secured اور unsecured debt کی کتنی ہے لیکن ابھی یہ میں نے row میں ڈال دیا اور یہ اکثر ہوتا ہے modeling کرتے ہو آپ چیز کرتے ہیں لیکن آپ کو پھر وہ لگتا ہے کہ یہ چیز row میں جائے بہتر ہے کہ یہ secure debt کے سامنے column میں آجائے column j میں اور جب میں یہ course بنا رہا تھا تو یہ خود ہی کر کے مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ probably بہتر ہے کہ اس کو میں row کی بجائے column میں ڈال دوں تو یہ میں shift spacebar سے آپ row select کرتے ہیں اور control shift plus سے row add ہوتی ہے control minus سے row delete ہوتی ہے ان کی جو annual payment ہے وہ column j میں ڈال رہا ہوں اور وہ simply ہوگی face value divided by the term اور اب میں calculate کرنا شروع کروں گا secure debt کا balance ہر سال 20 million کا balance وہ 2000 سے کام ہوتا رہے گا اور یہاں پہ میں نے formula لکھا اپنا اور مجھے dollar لگانا ہے letter j کے پیچھے تاکہ جو column j 10 ہے یہ نہ ہی جب میں copyright کروں لیکن جب میں copy down کروں تو j 10 j 11 پہ چلا چاہے اور j 17 ہے وہ 18 پہ چلا چاہے جب balances آ جاتے ہیں پھر ہم calculate کرتے ہیں interest expense کیونکہ interest basically waste ہوتا ہے کتنا balance outstanding ہے تو یہ secure debt ہے یہ fixed 8% پہ ہم اس پہ interest یعنی suit pay کر رہے ہیں تو simply اس کا balance comertibly کریں interest سے اکثر آپ calculate کریں تو آپ average balance لیں گے اس سال کا balance اور پچھلے سال کا balance میں یہ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے debt terms اس طرح سے ہیں simplicity کے لئے عام طور پہ calculate کریں تو average لیں گے debt balance کی اور اب unsecured debt کو calculate کرنے کے لئے میں یہ ایک کچھ debt ہوتے ہیں جس میں fixed rate ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں جس میں variable rate ہوتی ہے تو میرا secure debt ہے وہ fixed rate والا تھا اور میرا unsecured debt ہے وہ variable rate والا ہے اور وہ چلتا ہے میری اس sky board سے sky میرے سے bank charge کر رہا ہے l 11 پہ عام طور پہ جو variable debt ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ان کی قیمتیں coat ہوتی ہیں کہ variable kai board جیسا plus spread تو اب ہم یہ calculate کریں گے کہ یہ 7 million کا balance ہے اس پہ ہم 15% interest rate دے رہے ہیں تو ہم اس کو multiply کریں 7 million times 15% یہاں پہ میں نے غلطی کر دی ہے میں نے اس کو 15% کی بجائے 113% کر دی اس لئے calculation کافی عجیب سی ہو گئی ہے لیکن تھوڑی دیرے مجھے احساس ہو جائے گا کہ میں نے غلطی کی اور اب میں اس غلطی کو ٹھیک کروں گا یہ اکثر ہوتا ہے modeling کرتے وقت کبھی کبھی آپ جلدی میں غلطی کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ توجہ دے رہے ہوں numbers پہ تو آپ کو دیکھتا ہے کہ کبھی کچھ numbers کافی فرق ہو گیا تو پھر آپ وہ غلطی جلدی سے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کی اور میرا debt and interest schedule ختم ہو گیا